کریں گے ترکی کی خبر کے ساتھ ترکی میں تختہ پلٹ کی کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے کچھ علاقوں میں سینہ کے کچھ ودروہی سینکوں نے آتن سمرپن کرنا شروع کر دیا ہے راشتپتی رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ حالات اب قابو میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت راشتپتی استانبول میں ہیں جلدی ہی بے راجدھانی انکارہ پہنچ جائیں گے راشتپتی نے کہا ہے کہ انکارہ میں ابھی بھی حالات کو نیانتر کرنے کی کوششیں جاری ہیں جہاں کچھ ودروہی گتی ودھیاں دکھائی دے رہی ہیں راشتپتی کچھ وقت پہلے دیش کے جنتہ کے بیچ پہنچے اور انہیں بھروسہ دلایا کہ دیش کی ستہ ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا تختہ پلٹ کی کوشش کرنے والے سفل نہیں ہوں گے اور حالات پر جلد ہی قابو پالیا جائے گا ترکی کے راشتپتی نے یہ بھی کہا کہ تختہ پلٹ کی کوشش میں شامل لوگوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی دیش میں جاری ہنسا میں اب تک قریب چالیس لوگوں کی جان جا چکی ہے اصل میں کل دیر رات ترکی کی سینہ ایک دھڑے نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ستہ پر نیانترن کر لیا ہے دیش کرفیو اور مارشل لو دیش میں لاغو کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ترنت بعد ترکی کے راشتپتی نے لوگوں سے لوگتندر کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے کہا ترکی کے پردھان منتری بینالی یلدیرم نے بتایا کی ستہ پر سرکار کا نیانترن ہے اس بیچ اسطانبول کے اتاترک انتراشتریہ ہوائی اڈے سے سب ہی انتراشتریہ اڑانوں کو رد کر دیا گیا ہے سینہ کی اس کوشش کے خلاف لوگ بھی سڑکوں پر اتر کر ویرود کر رہے ہیں بھارتی ویدیش منترالے نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں ترکی نہ جانے کی صلاح دی گئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے ترکی میں بھارتی دوتواز نے بھی ترکی میں رہ رہے بھارتیوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی صلاح دی ہے اور ساتھ ہی بھارتیوں کو ترکی نہ جانے کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے تو ترکی میں سینہ دوارہ تختہ پلٹ کرنے کی کوششوں کو ترکی کے راشت پتی رجب تیاب اردگان نے کہا ہے کہ دیش میں لوگ تندر کو ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام کر دیا گیا ہے جائے اس میں نے کش letting ڈیشوں کو مشغی کی کوشش روں کیه ای جانیا ہے اس کا اگر بھی اس کے باستان مجھے اس کے بارے ایساں تکیز میں اچھا جو مجھے اس کے بارے ایساں this group as I said a long time ago was none other than the parallel state structure of course they had taken place within the armed forces within this police force and other places in different faces and forms this latest action is an action of treason and they will have to pay heavily for that I should say at the start there is a government that's been elected by the people there is a president who's been elected by the people and they cannot put up with the fact that Tayyip Erdogan is the commander-in-chief and the president we put our head on this path this legitimate path this is a movement that's going to eventually ultimately be positive because it's going to help cleansing of our armed forces ان کا لکیشن انکلیر ہے اب اگر اس وقت پر فوجی سربراں نہیں ملتے تو اب یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا وہ کوک کے ساتھ جو جنہوں نے کوک کیا ان کے ساتھ ہیں یا کیا وہ کڈناپٹ ہیں پر ابھی کے لیے جو فرسٹ آمی کمانڈر ہیں اومد دانتار ان کو جنرل بنا دیا گیا ہے اور ابھی پرکریا یہ ہے کہ انکارا اور اسطانبول میں جو پلوٹرز تھے جو فاکشنز فوج کے جنہوں نے یہ تختہ پلٹ کی کوشش کی تھی ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور ملیا جا رہا ہے جس طرح سے امرت جنتا کا وہاں کی سرکار کو ایک بڑا سمرتھن ملا ہے سڑکو پر اتری ہے جنتا سینہ کی اس ویروہ کا ویروہ کرنے کے لیے اس سے سرکار کو ایک بڑا بل ملا ہے جی بل ملے گا اس سے اردوگان ایک پوپلر پریزیڈنٹ تو ہے نہیں ہے لبرل ڈیمارکرٹ نہیں ہے اسلمسٹ پارٹی ہے ان کی ایک پارٹی پر انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ آئے انہوں نے کافی ایکانومی کو بڑاوا دیا تو اس سے لوگوں کو کافی جوبز ملی ایکانومی ایٹروو کی تو اس سے ان کی ایک پوپلیریٹی کافی ہے حالانکہ ایک ویدروہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے ایک اسلمیزیشن کی اس ملک کی تو جو لوگ کمالاتا ترک کے سیکلر کریڈنچلز کی بات کرتے ہیں جن کا ایک سائزیبل نمبر ہے آمی میں اور اس وہ ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پریزن ہے آمی کا ریولٹ کرنا کیونکہ آمی پہلے بھی یہ کرتی رہی ہے کہ سیکلر کریڈنچلز دیش کے اسرٹ کرتی رہی ہے پر آل سیڈن ڈان پریزنٹ اردوگان ایک پوپلر لیڈر ہے تو میرے خیال اب اگر ان کی یہ جیت کے بعد اور جس طرح کا لوگوں کی امڑی سڑکوں پر ان کی کال دینے کے بعد تو کلیرلی ان کی پوپلیریٹی میں ایک شوٹہ پائے گا اور ان کو بل ملے گا امرت یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اچانک سے اس طرح کی جو استھیتی پیدا ہو گئی اس کے پیچھے کیا قارن ہو سکتا ہے کہ اچانک اس طرح کا حملہ ہو جانا دیکھیں دو ریزنز ہیں جہاں تک میری سمجھ میں آتے ہیں ایک تو ایک فیکشن جیسے میں نے کہا آمی کا آمی اپنے آپ کو ڈیفینڈر دیکھتی ہے کمالزم کا اس کے تحت ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اٹیمٹس کیے جائیں اسلمائز کرنے کے سوسائیٹی کو تو وہ غلط ہیں اور کمال آتا ترک کے فرنسپلز کو وہ ڈیفینڈر دیکھتی ہے تو ایک دھڑا آرمی کا اٹھ کر آیا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا کریک ڈاؤنز ہوئے پی کے کے پہ اور تو نیشنلسٹ اپنے آپ کو چھوڑا اسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ تو ابھی انویسٹیگیشنز میں کل کر آئے گا پر یہ کلیر لی لگ رہا ہے کہ ایک اپوزیشن ضرور تھی پریسنٹ اردوگان کی پولیسیز کو لے کے اور انہوں نے جس طرح پہ سطح پہ اپنی ایک طرح کی بڑی سٹرکٹ گرپ بنائی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی کوئی بہت لیبرل یا وہ نہیں ہے وہ بھی بڑی ایک پار گرپ ان کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اگینس جو میرے کہہ سے روشتہ وہ اس کو سرٹن فیکشنز آمی میں ایک ایک ایکسپریشن مل گیا چلی ہم نے راپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ فیلحال شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ ترکی میں حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ایڈوائزری جاری کی ہے اور ترکی میں نہ جانے کی صلاح دی ہے موسیقی